اسلام علیکم آج ہم اسٹیمل ٹوٹوریل کا دوسرا لکچر سٹارٹ کرنے والا ہیں امید ہے آپ کو پہلے لکچر کا جو ہم نے کام کی تھی وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آج ہم پہلے میں آپ کو پہلے لکچر کا کام دکھاؤں گا کہ ہم نے کیا کا کام کیا ہم نے سمپل فروگرام اسٹیمل کا لکھ دیا اور اس میں ٹائٹل ٹیک کی تھی کہ ٹائٹل ٹیک کا کیا کام ہے اور یہ ریزلٹ اور میں آپ کو نوٹ فیٹ پر بھی دکھاؤں گا سمپل فروگرام ہم نے اسٹیمل کا لکھ دیا اس کا ٹائٹل دے دیا کہ ٹائٹل کا کیا ہے ٹائٹل کا کام جو ہمارے ویب سائٹ کا ٹائٹل کیا ہوگا وہ ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ یہاں پہ شو ہوگا دوسرا کام ہم نے بارڈی میں کی تھی کہ بارڈی میں جو آپ لکھتے ہیں اسٹیمل فروگرامنگ پہلے ویڈیو میں بھی میں نے بتا دیا کہ یہاں ٹائٹل کی یہاں پر جو لکھ سکتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ شو ہوگا آج ہم جو کام کرنے والا ہے وہی ہے کہ ہم ڈیفرنٹ اٹریبیوٹ استعمال کریں گے فار ایزامپل فہرہ اٹریبیوٹ میں یہ استعمال کروں گا کہ ہمارا جو بروزر ہے اس کا بیگراؤنڈ کا کلر ڈیفرنٹ ہو فار ایزامپل میں لکھوں گا بیچی خرر اس ایکل ٹو ایکل ٹو سائن لگانے کے بعد آپ انورٹڈ کامہ لگائیں گے انورٹڈ ڈیبل کھولن والا کامہ آپ یہاں لگائیں گے اس کے اندر آپ ویڈیو ڈالیں گے یہاں یہ اٹریبیوٹس ہیں اور یہاں پھر اس کا ویڈ اڈالیں گے فار ایزامپل میں بتاؤں گا کہ میرا بیگراؤنڈ کلر بروزر کا وہ ریڈ ہوگا پھر کانٹرول اس کریں گے فروگرام سے ہوگا پھر یہاں پھر آپ ریفرش کرتے ہیں دیکھیں آپ نے ہمارے بیگراؤنڈ کا جو کلر تھا وہ ریڈ ہو گیا آپ اس کے علاوہ جو ٹیک یہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہو بھی آپ کرتے ہیں پھر ایزامپل آپ بیگراؤنڈ میں ایمیج لگائیں گے ایمیج لگائیں گے بیگراؤنڈ اس ایکل ٹو اس کے اندر آپ ایمیج کا فات سٹ کریں گے کہ آپ ایمیج کہا پر پڑے ہیں الحل میرا جو ایمیج ہے وہ یہ میں نے ایمیج اسٹاپ پہ رکھ دیا تو اور فروگرام جو میں نے سیو کی تھی وہ بھی ایمیج اسٹاپ پہ ہے تو یہاں پہ بلکل سمپل بات ہے کہ ایمیج جو ہے وہ نیو اس کا ایمیج کا نام ہے اور میں اس کا فارمیٹ چھک کروں گا یہ کونسی فارمیٹ میں ہے آپ وہ فارمیٹ بھی وہاں ڈالیں گے جی فی جی فارم میں ہے آپ یہاں پہ نیم ڈالنے کے بعد ڈال لگا کر اور اس کا فارمیٹ ڈالیں گے یہ ہے جی فی جی فارم میں ہے پھر یہ کانٹرول اس کریں گے پروگرام سے ہو گیا اس کے بعد وہ آ کر یہاں پہ ریپریش کر دیئے ہاں فی الحل تو اس نے ہمارا آپ کیوں شونی ہوگا یہ اس لیے کہ پھر میں یہاں والا جو یہ ختم کر دو یہاں پر کھے جو ہے وہ ہم سے بھول چکے ہیں صحیح یہ تھوڑی تھوڑی مسٹیک مت کرنا کیونکہ یہ پھر فرابلم بن جاتا ہے دیکھیں یہاں پھر ہمارا جو فیکچر تھا وہ شو ہوگا یہاں پھر دیکھیں یہ ریپیٹ ہو گیا یہ پھر آپ انشاءاللہ سیسنس میں کور کریں گے کہ یہ فیکچر ریپیٹ نہ ہو یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے یہاں اور اس کا جو میں نے یہاں پہ کٹ کیا تھا بیک گراؤنڈ کلر وہ بھی آپ لگائیں گے تو کوئی فرابلم نہیں ہوگا بس اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ فونٹ ہم کیسے کانٹرول کریں گے اس کے لئے کونسی ٹک ہے تو فونٹ ٹک لگا کر اور اس طرح ہاں بند کریں گے یہاں پھر ہم لکھیں گے پاریزہ مفل ٹک ہے پھر یہاں پہ آ جاؤ اور یہ ریپریش کر داؤ دیکھیں یہاں پھر آ گیا اب میں آپ کو یہ بتانا ہوں کہ فونٹ ہم کس طرح کانٹرول کریں گے یہاں پھر ہم اس کا سائز بھی ڈالیں گے سائز ایکل ٹو میں بتاؤں گے کہ ہمارا جو سائز ہے وہ سکس لارج ہوگا دیکھیں وہ بڑا ہو گیا ٹکے پھر میں یہاں پہ ڈالوں گا کہ سکسٹی ہو جائے گا پھر میں بتاؤں گا کہ ہمارا جو ٹکس ہے وہ اس کا کلر بھی چینج ہو کلر اس کا کلر وائٹ سوری یہاں پھر ان دیکھیں دیکھ لیا ہمارا جو ٹکس کا کلر تھا وہ وائٹ ہو گیا تھا اسی طرح ہم آگے بھی اس کا ڈیفرنٹ آم سٹائل ڈیفرنٹ کلرز اور ڈیفرنٹ فیس جو میں آم رائٹنگ کا سٹائل چینج کرنا ہو یا اس کا فیس چینج کرنا ہو یا بار ازام پر میں ڈالوں گا ایک سٹائل ہے ریوائی اسی طرح تو یہاں ریفرش کرتا ہو آپ نے دیکھ لیا اس کا سٹائل چینج ہو گیا تھا یہ سارا ہم فون ٹیک میں اندر اس اٹریبیوٹ کی ذرے سارا فون جو ہے وہ ہم کانٹرول کریں گے اس کے بعد جو ہم کام کرنے والا ہے وہ بہت ایمپورٹن ہے کہ ہم ویبسار میں ڈیفرنٹ ہیڈنگ یوز کرتے ہیں ہیڈنگ ہمارے اس ٹی میل میں سیون ٹائپ کا ہیڈنگ ہے میں آپ کو ایک ایک دکھاؤں گا ہیڈنگ ہم اس ٹی میل میں صرف پروفیزن کرتے ہیں اور اسی طرح یہ کھلوز بھی ہوگا پہلے ون سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہیڈنگ ون ہمارے ساتھ کیا ہے یہاں دیکھیں سلیمان شاہ جو یہاں اس کا ٹی نمبر ون آگیا میں آپ کو سکس ٹائپ کا ہیڈنگ دیکھاؤں گا ہاں یہاں پر ایک چھوٹ اور چھوٹ ٹھیکیں اسی طرح ہیڈنگ میں دو کروں گا اور یہ ٹو کو کلوز کروں گا یہ ٹری ہو گیا اور یہاں پہ میں ٹری کلوز کروں گا یہاں پہ ہو گیا طرح ہیڈنگ جو ہے وہ سب سے بڑا ہیڈنگ ان کے لئے استعمال ہوتا ہے جو دوسرا ہے وہ دوسری ٹائپ مقدار کے لئے ہم یوز کرتے ہیں تیسرا ہیچ ہوتا ہے اور سب سے آخری سکس جو ہے ان اس مال ہے اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے فار ایزامپل میں سیون کا استعمال کرتا ہوں سیون یہاں پہ میں یوز کرتا ہوں سیون دیکھ لی دیکھیں سیمول ٹیکس یہاں پہ شو ہو گیا یہ کیا ہو کہ ہمارے اس ٹی میل میں جو ہیڈنگ کے لئے ہم ٹیک یوز کرتے ہیں وہ اونلی سکس ہے اور سکس ٹیک ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں اس کے بعد جو ہم ہیڈنگ کانٹرول کیسے کرتے ہیں وہ ہم سنٹر میں کیسے لیف میں کیسے رکھیں گے اور رائٹ میں کیسے لگیں گے یہ سب ہم یہاں پہ کریں تھے ہیں الائن اس کے اٹریبیوٹ اور اس کا ویڈیا ایسا میں یہ ہیڈنگ مجھے سنٹر میں چاہیے جو میں سنٹر کروں گا لیکن یہ سنٹر پہ آگیا اور یا دوسرا والا جو ہے وہ میں رائٹ پہ کروں گا کروں گا وہ دوسرا والا ہیڈنگ وہ رائٹ پہ چل گیا اس اب تیسرا والا جو لپ میں ہمیں درکار ہے یہاں پہ اس کو رائٹ میں لپ کروں گا سپلنگ مسٹیک ہمارا بہت زیادہ ہے یہاں لپ میں خود بہت آگیا ٹھیک ہے یہ والا ہوں یہ لپ میں آگیا یہی کام آج ہم نے کر دیا ایک کام جو بیگراؤنڈ کا کلر چینج کرنا دوسرا کام اس میں امیج لگانا اور بعد میں پونٹ سائز کو کیسے آپ کانٹرول کرتا ہے اس کا سائز کیسے بڑھاتا ہے پھر کلر کیسے کرتے ہیں کہ ہمارا آدم جو رائٹنگ ہے یا میں نے جو لکھ دیا وہ ڈیفرنٹ کلر میں وہ وہاں پہ آپ رائٹنگ بھی کانٹرول سکتے ہیں فونٹس جو یہ وہ بھی آپ کانٹرول کرتے ہیں اس کا فیس بھی کانٹرول کرتے ہیں کہ اس کا سٹائل کیسے ہو اور اس کے بعد آپ ہیڈنگ ہے سپس ٹائپ کا ہیڈنگ ہم نے یہاں پہ یوز کیا تھا ماں ہون سب سے بڑا ہیڈنگ توڑا چوٹا ہے زیادہ چوٹا ہے اسی طرح ہم آج کا قام ہیڈیز ہمارا چینل سبسکراب کریں ویڈیو کو لائک کریں دعا میں یاد رکھنا اللہ پیس